بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ملکم ٹو میر چینل نظرین اکرام بیٹو ٹیپس اور سید کے انطلق مزید ٹیپس چینل کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ تک میری ڈیلی کی ویڈیوز باستانی پہنچتی رہے چہرے کا حسن نکھارنے کے پانچ قدیم چینی چوٹکے چینی خواتین اپنی بیداغ اور چمکدار جلد ریشمی بالوں اور سلم سمار جسامت کے لیے مشہور ہوتی ہیں یہ آج کی بات نہیں بلکہ صدیوں سے چین میں خواتین اپنی جلد اور مجموعی حسن کا اچھی طرح خیال رکھتی آئی ہیں جس سمانے میں بیوٹی کریمیں ٹونرز سیرمز اور دبلہ کرنے والی ادویات ایجاد بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی چینی خواتین کیلے چوٹکوں اور نسخوں سے اپنی خوبصورتی اور شہد کی دیکھ بحال کرتی آ رہی ہیں یہ ٹوٹکے صدیوں پرانے جن میں سے کئی نسخوں پر آج بھی عمل کیا جاتا ہے ان ٹوٹکوں میں سے چند ٹوٹکے یہ ہیں نمبر ایک چمکدار جلد چہرے کی جلد کو چمکدار بنانے کے لیے جری بوٹیوں کا استعمال چین میں عام ہے جوان اور خوبصورت جلد کے لیے یہ ٹوٹکے اپنائیں پودینے کے پتوں کو پیس کر پیسٹ بنالیں اسے چہرے پر لگانے سے چہرے پر گدھتی چمک اور رونک آ جاتی ہے ایک چھوٹے چمک سندل کی رکٹی کا پودر لیں اس میں ذرہ سی زفران اور دو چھوٹے چمک کچھے دودھ کے شامل کر لیں مو دھو کر اس ماسک کو چہرے پر لگائیں اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چہرے کا مساج کریں بیس منٹ بعد چہرے کو دھو لیں نمبر دو ہے قدرتی ٹونر چینی عورتیں ٹونر کے طور پر چاول کے پانی کا استعمال کرتی آئی ہیں جس سے ان کی جلد نکھر جاتی ہے ایک پیالے میں چاول بھگو دیں اسے چی طرح سے ہلائیں جب تک پانی دو دیا نہ ہو جائے اس کو ہلاتے رہیں اس کے بعد اس پانی کو چھان کر فریج میں رکھ دیں اور چھوٹنر کی طرح روی پر لگا کر چہرے پر ملیں اس پانی کو تین سے چار دن تک سٹور کیا جا سکتا ہے سبت چائے کا استعمال چین میں سبت چائے کا استعمال بہت عام ہے قدرتی جڑی بٹیوں سے بنی سبت چائے کے استعمال سے وزن کم رہتا ہے اس میں انٹی ایجنگ اور انٹی آکسیڈنٹ خصوصیات موجود ہوتی ہیں اس سے قوت مدافعات مضبوط ہوتی ہے جو کئی قسم کی بیماریوں سے جسم کے محفوظ رکھ کر بڑتی عمر کی اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے نمبر چار جوریاں دور کرنے کے لیے چہرے کی جوریاں اور چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہت مفید ہے اس میں ایک طرح کا استعمال ہوتا ہے جو جلد کو صحت مند بناتا ہے انڈے کی سفیدی کو چہرے پر ماس کی طرح لگا لیں بیس منٹ بعد چھنڈا پانی سے چہرہ دھولیں نمبر پانچ کیل ماسوں کے لیے موہنگ کی پھلیوں اور حلدی کے ذریعے اپنی خوبصوطی پر چار چاند لگائے جا سکتے ہیں کیل ماسوں اور چہرے کی سوجن سمجات اصل کرنے کے لیے یہ نسخہ اپنائے موہنگ کی پھلی کو پیس لیں اس میں دہی شامل کر کے گاڑھا ساتھ پیچ بنا لیں اس کو چہرے پر لگا کر ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں تھوڑی دیر بعد چھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں بادام کو عبال کر پیس لیں ایک بڑے چمچ پیس میں ایک چھوٹا چمچ چھلدی اور ایک چھوٹا چمچ شہد کا شامل کریں اس ماسک کو چہرے پر رضانہ لگا لیں اور بیس منٹ کے بعد چہرہ دھولیں نظرین اکرام آپ کو میری یہ ویڈیو ٹیپس کیسی لگی ہیں کمیرے میں ضرور تکیئے گا مات بھولیے گا لہا فیز